بسم اللہ ہمارے رہے ہیں السلام علیکم فرم اکتے ہیں Way состояни先 menish tagged me میرے جو فیBu�만 ہے کا بچہ ہمیں بتائیں جو رات کا پانی پنی عجب ini یہاں کر دیا کیونکہ آپ دوستوں Tرف شیئر کرنا ہے قبوتر سردھیو میں کیسئے ٹائم کھلے جس سے قبوتر تا کو نظرہ زکام نہ لگے نہ ہی وہ بیماری میں جائے میرے جو بھی بیرس ہے کھرگوش ہو گئے وہ میں لیٹھ سے کھولتا ہوں باقی جو گریب Creating لوفٹ ہے وہ ابھی کھولے ہیں یہ آپ دیکھ سے کبود ابھی بھی نکر رہے ہیں تو یہ ہم نے ابھی کھولیں ان کو ابھی پانی اگر نہیں دیا ہے باقی یہ ابھی کھول دے ابھی آپ کے سامنے دوسرے جو لوفٹ ہے یہ بھی ہم کھول رہے ہیں نظر آر آپ کو ماشاء اللہ سے ان کو پورا کور کیا ہے چاروں طرف سے اس کو پردے شردے لگا دیئے کیونکہ جو بھی آپ کے پاس کپڑا اویل بل ہو اس سے آپ کیا کریں لوفٹ کو اچھے سے ڈھک رکھیں ڈھک کے رکھیں کہ اس سے کیا ہوگا جو تھنڈی ہے باہر کے ہوا ہے وہ اپنی پرندوں کو نہیں نہ لگے گی اس سے کیا ہوگا کہ اپنی کبوتر جو بھی آپ کے پاس کبوتر ہے یا ایکس وائز ایٹ کوئی بھی آپ کے پاس پرندہ ہے اس کو کیا ہوگا نزلہ زکام لگے گا نہ ہوں وہ بھائی تھنڈا ہوگا اتنا وہ چستیلہ ہوگا باگیاں آپ دیکھ سکتے ہیں بجیز کس طرح سے گھوم رہے ہیں اندر تیتری بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنا سیٹ اپ بھی ماشاء اللہ سے خوش بیٹھ ہوئے ہیں ان کا سیٹ اپ بھی ہے لاس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سائیڈ میں لیو بیرس ہے ان کو بھی ہم نے چاروں طرف سے لازمی نہیں کہ سامنے سے آپ کو پردے لگانی ہے سامنے سے لگانی ہے اس کے پیچھے سے بھی آپ کو پردے لگانی ہے برابر میں لگانی ہے جس سے کہیں بھی کوئی سرنگ وغیرہ کھلا ہوا نہ ہو جس سے ہوا جو ہے باہر کی تھنڈی ہوا اندر جائے ابھی موسم چینج ہو رہا ہے تو آپ کو ٹائم کیا ہوا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹائم ہو چکا ہے دس بج کے پینتیس منٹ ہو چکے میں جو ٹائم ہوتا ہے میرا دس بجے کا ٹائم ہوتا ہے آج تھنڈ کافی زیادہ ہوتی اس وجہ سے جو ابھی میرے کبوتر تھے ان کو میں نے لیٹ سے کھولا ہے تو ابھی میں کیا کرتا ہوں یہ بڑا لوفٹ ہے اس کو بھی کھول دیا مگر ہاں ایک چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے رات کا بچا ہوا پانی آپ کو نہیں دینا ہے وہ آپ کو ضائع کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو کبوترم کو کھول کے دانہ دینا ہے دانہ پانی وہ اچھے سے کھائیں دانہ کھائیں اس کے بعد آپ کو لیٹ سے جو جو کبوتروں دینا ہے وہ پانی دینا ہے وہ پھریش ہینڈ پم سے نکال کے جو پیور پھریش ہو جو ٹانکی کا وغیرہ وہ پانی آپ نہ دیں کیونکہ ٹانکی کا پانی کافی ٹھنڈا ہو سکتا ہے اس وجہ سے کبوتروں میں نزلہ زکام بھی ہو سکتا ہے باقی کافی بھائیوں کے ایسے کمینٹ سے بھائی آپ کے جو بیٹس وغیرہ ہے کس ٹائم کھولتے ہو تو الی اگر اس کو کھول دی بیٹا کھول دے کھول دے کھول دے تو ابھی ہم نے ان کو کھول دیا یہ باہ اب ہاں جاو effectively باہر جائیں گے اگر میں اسی تیم کپ triوں کھولتا ہوں بے شام کے تیم دوپیر کو بیڈنگی کا بھر cuer بریو پر ویڈیو بنائیں گے دیا آج کی روٹین ن ярکتی لیٹ سے کھونے اور یہاں آپ کو دکھا دو سامنے آپ کو پردش آرد ہے آپ کو لوفٹ کے اوپر نظر آئے رہے ہوں گے اس دروازے کے اوپر آپ کو جو کٹے وغیرہ وہ نظر آئیں گے یہ دکھٹکیاں اوپر سے ہم نے پورا اس کا لوفٹ کو بند کر دیا جل کے اندر دکھا بھی دیتا ہوں ایسا کٹوں اندر چل کے دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو یہ اپنا بریڈن لوفٹ ہے یہ اپنا بریڈن لوفٹ ہے سامنے ہم نے گتے وغیرہ لگا دی ہے مگر یہ اتنا گرم ہوتا ہے اس وجہ تھوڑا سامنے سرنگ اوپر چھوڑا ہوا ہے اب یہاں پر گتے ہم نے لگا دی ہے تھوڑے سے سرنگ لگا ہے تھوڑی ہوا وغیرہ آنے چاہیے اتنی گھٹن محسوس کبوتروں نہ ہو تو ابھی اتنی زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے جب زیادہ ٹھنڈ ہو جائے گی لوفٹ میں آپ کو ٹھنڈک تھوڑی محسوس ہو تو یہ بھی پردے آپ کو لگا کے اس طرح سے بند کر دینا یہ کوئی بھی ہوا اندر نہ آسکے اس سے کیا ہوگا آپ کے جو بھی کبوتروں کے بی بی پیجن سے بچے یا بڑے ہیں میرے پاس یہ آپ دیکھیں کبوتروں نے بچے ہیں یہاں بڑے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اس سے کبوتروں کے بچوں کو کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہوگا تھند نہیں لگے گے معاشرار ہیلزی رہیں گے باقی ایک کبوتروں کا بچہ یہ کافی حد تک یا ان کو جب دانہ پانی اچھا سے نہیں ملا ہے اس وجہ سے پوٹا بلکل خالی ہے ہو سکتا ہے یہ ایکسپائر ہو سکتا ہے کوئی کہے نہیں سکتے باقی یہ اوپر سرنگ بکیرہ تھوڑے سے چھوڑے ہوئے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ ابھی اس لفٹ میں ٹھنڈ نہیں ہے کیونکہ کبوتر کافی زیادہ ہوتے ہیں اس لفٹ میں تو اس سے کیا ہوگا کیا ہوتا ہے کبوتروں کی ہیٹ اپ ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے بیڑنگ آلوفٹ کو ابھی تھوڑے 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 سرنگ چھوڑے ہیں اس کے بعد جب زیادہ بلکل چند زیادہ آ جائے گی تو یہ سرنگ بھی بند کر دوں گا یہ آپ کو ہلکیل کے سرنگ کے نظر آ رہے ہیں یہ بھی بند کر دوں گا کپڑے شرب لگا گے اس کو بند کر دوں گا کیونکہ کیا ہوا نہیں ہے تو ہلکیل کی جو انٹوں کے بیچ میں سرنگ کے وہ بھی ہمیں بند کرنے ہیں کوئی بھی ہوا اندر نہ آ سکے ہمارے لوگ گرم رہے ابھی آ چکا ہوں باہر کافی بھائی یہ گلت یہ گلتی کر دیتے ہیں صبح صبح اٹھ کے وہ کبوترم کو کھول دیتے ہیں کیا ہو گیا کھرگوش ان کو اتنا دراتے ہیں تنگ کرتے ہیں کبوترم کو باجرہ دو بھی جو بھی ہم دیتے ہیں وہ کھرگوشی کھا لیتے ہیں ابھی سکون سے بیٹے ہوئے دیکھو میلے یہ بھی جلدی ابھی بچے دے دیں گے کیونکہ جب ان کے پنکھ وغیرہ جو بال وغیرہ وہ کھینچ کے نکالتے ہیں اس وجہ سے ان میں مسئلہ آ جاتا ہے باقی سردیوں میں جیتنا ہوسکے کبوترم کو کھینچ میں لکے یا جال میں رکھیں کیونکہ سردیوں میں کبوترم کافی دو گلت کام کرتے ہیں اڑا دیتے ہیں تو بیری کا اٹیک کافی زیادہ ہوتا ہے جب بھی کبوتر کھولتے ہیں تو میرے پاس ایک یا دو مرتبہ بیری آٹا اٹیک جو ہے نیچے بھی ہوا آتا باقی سردیوں میں آپ کو لوٹ کو اچھے دھک دینا ہے جیسے میں آپ کو کبوتر محسوس نہ کریں اس کے حوالے سے آپ کو گھنگی بھی بلکل لوٹ کے میں اندر نہیں رکھنی ہے لوٹ کو اندر سے کسی جو چونہ وغیرہ جو لکڑی کا ہوتا ہے وہ آپ لوٹ میں رکھ سکتے ہو جس طرح سے مہینی رکھا ہوا کیونکہ بیٹ وغیرہ نہیں ہے سردیوں میں کافی استاد جو کبوترمیں بیٹ وغیرہ وہ نہیں نکالتے ہیں کیونکہ بیٹ کافی کبوتر گرم ہوتی ہے بیٹ ہوتی ہے تو کبوتروں میں بھوک ہوئے ہوتے ہیں تو بیٹ کانا شروع کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوگا کبوتر میں مسئلہ آجاتا ہے تو آپ بیٹ اگر صافی رکھنا جاتے ہے تو اس طرح آپ کو لکڑی کا چونہ لے کے لوٹ میں رکھ دینا ہے جس سے کیا ہوگا کبوتر جب بھی نیچے بیٹھیں گے ان کو لوٹ کا اندر دھوپ وغیرہ تو نہیں ہوتی ہیں اندر بیٹھیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کبوتروں میں کوئی بھی تھنڈ وغیرہ پاؤں میں لگے گی تو اس سے کبوتر نظرہ زکاں بھی ہو سکتا ہے جتنا ہو سکے اپنی کبوتروں کیر کریں گے تو انچالا ہوئے کبوتر کوئی بھی میڈیسن کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کافی بھائیوں کے ایسے کمنٹ تو مجبور ہوکہ میں نے ویڈیو بنائی کیونکہ کافی بھائیوں کو پتا بھی ہوگا کافی بھائیوں کو نہیں بھی پتا ہے باقی میں دکھا جاتا ہوں یہ سٹ اپ یہاں پر ایک ہی جوڑا لو برس کا ہے دوسرا ہم بھی پرچیز نہیں کیا ہے کیونکہ کافی مہنگے ہیں تو ایک ہی جوڑا ہمارے پار لو برس کا ہے یہ ہم نے کالو نے تیتر اور بجیز کے لیے آریڈی چھوڑ کے رکھی ہوئی ہے چھے بجیز ہے اس میں جو بھی انڈے تھے وہ بجیز کے ضائع ہو گئے تھے وہ میں نے کالو نے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے چادریں سائیڈ میں چادریں ہر طرف چادریں نظر آئیں گی کیونکہ چادریں لگا کے ان لوفٹ کو پورا کور کیا ہو ہو سکتا ہے ان کو تھنڈ بغیرہ بھی لگ سکتی ہے آپ کے پاس کبوتر یا ایکس وائے کوئی بھی آپ کے پاس پرندہ ہے تو اس کی آبا کو سنبھا رکھنی ہے تھنڈ سے جتنا ہو سکے بچائیں سردی کے دو منت یہ ہوتے دو تین منت ہوتے ہیں اس میں کبوتر کافی کبوتر لکوا بھی ہو جاتا ہے نظر آزکام کی وجہ سے کافی کبوتر جو بہر سے وہ ایکسپار ہو جاتے ہیں جتنا ہو سکے کبوتر ان کو لیٹ سے کھولیں جب دھوپ بغیرہ نکل آئیں تھنڈ بغیرہ ختم ہو جائے کیونکہ جو اندر کا ٹیمپریچر اور باہر کا ٹیمپریچر کافی فرق ہوتا ہے جب اندر کبوتر صبح کے ٹیمپ ہوتے تو اندر کا ٹیمپریچر گرم ہوتا ہے صبح صبح دھوپ پہلے کافی بچے کیا بچے یا کافی ایسے دوست جو گلتی کر دیتے ہیں صبح صبح کبوتر دھوپ ہی نہیں نکلتے صبح کبوتر دھوپ کھول کے ان کو اڑا دیتی ہیں تو اندر کا ٹیمپریچر اور باہر کا ٹیمپریچر کافی فرق ہوتا ہے اس وجہ سے کبوتر نظرہ زکام اور بیمار ہی جا سکتے ہیں تو فرنڈ آج کی انفرمیشن آپ کو کیسے لیے کمینٹ سیکسن آپ کو بتانا لازمی ہے ملتے کسی نیکس ویڈیو کسی نئی ٹوپی جاتا تب تک اللہ حافظ